بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرہ تاریخ تو کیسے ہیں آپ آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدہ جھٹ پڑ طریقے سے بن جانے والی مزیدہ بریانی کی رسی پی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے مزیدہ مسالہ بریانی تو چلی آئیے کرتے ہیں شروع تو اس کے لئے یہاں پر ایک بڑا سا پتیلہ لیں گے اس میں آپ لوگوں نے ایک کپ بھر کے کوکنگ اوئل کا استعمال کرنا ہے گھی بھی کر سکتے ہیں جب اوئل گرم ہو جائے گا اس میں آپ لوگوں نے پانسو گرام پیاز کا استعمال کرنا ہے رفلی کٹنگ کیا ہوا پیاز اس میں استعمال کریں گے اور اس اچھے طریقے سے سوتے کریں گے لائک ہمیں اس سے لائٹ براؤن سا کرنا ہے بہت زیادہ براؤن آپ کو نہیں کرنا ہے تو پیاز میں آپ لوگوں نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور آپ لوگوں نے ایک چمچ ادر کلیسن کا پیسٹ بھی بنا کر سائٹ پر رکھ لینا ہے سو یہ دیکھیں جب پیاز آپ کے اس طریقے سے براؤن ہو جائیں گے اس پوائنٹ پر آپ لوگوں نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالنا ہے لگتی بن ایک کپ جتنا اس سے پیازوں کا جو ارک ہے وہ اچھے سے پانی میں نکل آئے گا اور اس سے بریانی کا جو ٹیسٹ ہے بہت زیادہ اچھے سے نکل کر آتا ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کر لیجئے اور لگیں گے تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اب باری آتی ہے ادھر کلسن کا پیس ڈالنے کی ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے بھی اچھے سے اس میں سوتے کرنا ہے اس کی بنائی کرنی ہے اس کا جتنا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں آپ کو نکالنا ہے سو اب آپ لوگوں نے کیا اس میں ڈالنا ہے چلی آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہاں پر ہم لوگ پورا یہاں پر ہم نے لیا ہے چکن ڈیر کلو یعنی کہ وان کے جی بریانی میں ہم ڈیر کلو چکن کا استعمال کریں گے تو چکن جو ہے اچھے سے واش کیا ہوا سارا اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے چکن کی بنائی تقریباً دس منٹ کرنی ہے پانی اس لئے بھی ڈالا تھا کہ چکن جو ہے وہ نیچے نہیں لگے گا بہت ہی اچھے سے بھون نہ جائے گا دیکھیں اس طریقے سے مسالہ بریانی بنتی ہے سٹیپ کو سارے کو اچھے سے فولو کریے گا پوری ون کے جی بریانی کی ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں جو بھی ہوں آپ رکھ جب بھی بنائیں گے بہت ہی زیادہ یہ مزے کی بنائیں گی اب باری آتی ہے اس میں پانسو گرام یعنی کہ آدھا کلو ٹرماٹر ایٹ کرنے کی ٹرماٹر آدھا کلو سے آپ رکھ زیادہ بھی ڈالیں گے تو زیادہ مزے دار اس کا جو فلیور ہے وہ نکل کر آئے گا پانسو گرام ٹرماٹر اس لئے سے گول سلائس میں کٹنگ کیا ہوا اس میں ڈال دیں گے اور ٹرماٹر کی بھی اچھے سے بنائیں گے جب تک کہ بلکل سوفٹ اور نرم نہیں ہو جاتے اب مسالوں کی بھاری ہے تین چمچ نمک لینا ہے ایک چمچ لال میرچی کا پاورڈر ایک چمچ بریانی مسالہ ایک چمچ زیرہ اور کچھ کھرے مسالے ایک چمچ کالی میرچی ہے دس ادد لونگ ہیں دو بادیان کے پھول ہیں دو بری الائچی ہیں دو دارچینی کے ٹکرے ہیں تھوڑا سا جائفل اور جواتری کا میں نے ٹکرا لیا ہے اور یہاں پر تین چمچ ہمیں لینی ہے املی تین چمچ ہمیں لینا ہے آلو بکھارے کا اب بہری آتی ہے جب اس طریقے سے ٹوماٹر آپ کے سوفٹ ہو جائیں گے آپ نے املی آلو بکھارا اور جتنا بھی مسالے میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے اس میں ڈال دینے ہیں ڈال دینے کے بعد مسالوں کی آپ لوگوں نے تقریباً دس سے بیس منٹ اچھے سے بنائی کرنی ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ لوگ بنائی کریں گا جس سے آپ کی بنائی بہت ہی اچھی سی ہوگی اور مسالوں کا جو فلیور ہے چکن میں بہت ہی اچھے طریقے سے نویلپ ہوگا تو اس طریقے سے بنائی کرنی ہے کہ چکن بھی نہ ٹوٹ پائے بنائی بھی آپ کے ایک دم زبردست طریقے سے ہو فلیم آپ کو میڈیم سے ہائپر رکھنی ہے ایک چپپ آپ لوگوں نے اس میں بھر کے دہی کا استعمال کرنا ہے جس سے آپ کی بریانی کا فلیور بہت ہی زیادہ اچھا اور زبردست آتا ہے تو چولے کے جو آنچ ہے آپ لوگوں نے تھوڑی سی میڈیم سے ہائپر رکھ کر بنائی کرنی ہے بلکل بھی لو آنچ آپ لوگوں نے نہیں رکھنی ہے ورنہ آپ کی بریانی بہت ہی اچھے طریقے سے نہیں بن پائے گی تو دیکھیں دہی ڈالنے کے بعد دہی کا پانی خوشہ کرنا ہے دس منٹ کے لئے بنائی کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اچھے طریقے سے اس کی میں نے بنائی کر لیا اٹلیس اسے بنائی کرتے ہو مجھے تقریبا تقریبا 20 سے 25 منٹ لگے ہیں پانی پورا اس میں ہم لوگ دو لٹر استعمال کریں گے اگر آپ کو نرم چاول پسند ہے تو آپ لوگ ڈھائی لٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں دو لٹر پورا ہم نے اس میں پانی کا استعمال کرنا ہے اچھے پانی کو اچھا خاصا بوائل آنے کے لئے تیز آنچ کو کر دینا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے جب اچھا خاصا بوائل آ جائے گا پھر ہم لوگوں نے چاول ڈال دینے ہیں جو کہ ہم نے پہلے سوک کر کے رکھے تھے آدھا گھنٹہ پہلے یعنی کہ چاولوں کو آدھا گھنٹہ بس آپ کو بھگونا ضروری ہے پرانا چاول ہم اس میں یوز کر رہے ہیں باسمتی اور چاول ہم اس میں دو چمچ نیمبو کا رس بھی استعمال کریں گے جس سے چاول بہت ہی کھلا کھلا بنے گا تو دیکھیں چاول ڈال دینے کے لئے فلیم کو ہائی کر کے کھوک کرنا جب اس طریقے سے تھوڑا سا پانی رہا جائے گا فلیم کو بلکل لو کر کے بیس منٹ کے لئے اسے ہمیں کور کر کے چھوڑ دینا ہے یہاں پر دیکھیں بیس منٹ کے میں نے اسے دم لگایا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے دم کو کھول لینا ہے آپ کی مزیدہ زبردستی گرمہ گرم چٹ پٹی مسالہ والی بریانی ایک دم آسان طریقے سے ریڈی ہو جائے گی سو آپ لوگ اس بریانی کو ضرور سے ٹرائے کرنا بے حدی مزے کی بنے گی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہے ہماری مزیدہ زبردست مسالہ بریانی اگر آپ کو میری آج کی ریسی پی چل گیا ہے ویڈیو کو فٹیفر سے لائک کر لیجے شیئر بھی کر لیجے اور بیل کے آئیکن کو فٹیفر سے پریس کر لیجے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مجھے رکھے گا اپنی دعا میں ضرور سے شامل ملیں گے ایک اور زبردست ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ تیک کیا اور با بائی